بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرانے وقتوں کا ذکر ہے بسرہ عراق کے ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا جس کے لئے اس نے دن رات محنن مزدوری کر کے حج کے لئے رقم جمع کی آج کل کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ کافلوں کی صورت میں حج پر روانہ ہوتے تھے کافلے کے افراد کو جمع کرنے کے لئے ایک انتظارگاہ بنائی گئی تھی جو اس کے گھر سے کچھ شفت دور تھی روانگی کے روز یہ شخص اپنے گھر والوں سے ملتے ہوئے عبدیدہ ہو گیا فرت جذبات میں سب کے آنسوں نکل آئے اور سب نے اسے اپنے آنسوں میں اپنے نیک دعاوں اور خواہشات کے سائر میں رخصت کیا اس شخص کے گھر والے اور کافلے کے انتظارگاہ کے درمیان ایک جنگل پڑھتا تھا یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ جنگل سے کچھ پہلے ایک گھر سے اچانک کسی خاتون اور بچے کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہیں گیا وہ گھر کے قریب پہنچ کر کان لگا کر کھڑا ہو گیا تو اس نے سنا کہ وہ خاتون رو بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی بیٹا آج میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تھا وہ کل رات کو ہی ختم ہو گیا اور بچے بھوک سے اور پیاس کی شدت سے مسلسل بلک بلک کر رو رہے تھے ایک طرف کافلے والے اس کا انتظار کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک بھوکا خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر تھا یہ شخص شش و پنچ میں مقتلا ہو گیا آخر آسمان کی طرف نگاہ کر کے بلند ہاتھ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کی یا اللہ آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں ایک طرف تیری عظیم عبادت ہے اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان نامے تیری عبادت چھوڑنا چاہتا ہوں اور نہ ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر جا سکتا ہوں تو ہی رہنمائی کر میں کیا کروں اور اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا بی بی میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو میں بس ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں یہ لو میرے پاس کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں ہیں ان سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لینا وہ خاتون اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی اے اجنبی پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تب ہی سے ہم پر مسئیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں آپ کی بہت بہت مہربانی جو آپ نے ہم غریبوں پر اتنا رحم کیا اللہ آپ کی دلی مراد پوری کرے حد سے بڑھ کر اس شخص کی دلی مراد اور کیا تھی لیکن حج پر جانے کے لیے کل سرمایہ تو راہِ خدا میں قربان کر دیا تھا اب یہ شخص نہ تو واپس گھر جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے حج کیے بغیر واپس آ گیا اور نہ ہی بغیر زادے راہ کے وہ کافلے میں شامل ہو سکتا تھا چنانچہ وہ قریب کے جنگل میں چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا جب حج کے دن گزر گئے اور اس کے کافلے کے لوگ جنگل کے راستے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی چھپکے سے ان میں شامل ہو گیا تب ہی ایک شخص اس سے مخاطب ہوا اور بولا جناب حج مبارک ہو میں نے آپ کو فلاں جگہ آبے زمزم پیتے دیکھا تھا پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص بولا میں نے آپ کو صحیح کرتے ہوئے دیکھا تھا ایک اور شخص نے کہا میں نے آپ کو تواف کرتے ہوئے دیکھا تھا غرض کے ہر حاجی اس کے حج کے موقع پر موجودگی کی دلیل دینے لگا یہ شخص گھر پہنچا گھر والوں نے بھی شاندار استقبال کیا اور حج کی دھیر ساری مبارک بات دی لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں تو پھر کیوں ہر حاجی میرے وہاں پر موجود ہونے کی بات کر رہا ہے ظاہر سے بات ہے حج سے واپسی پوٹ کوئی حاجی جھوٹ تو بولے گا نہیں لیکن ماجرہ کیا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے انہی سوچوں میں اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا عالم خواب میں اسے بشارت ملی کہ ایک نیک دل انسان تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بلکل تمہاری شکل کی ایک فرشتے کو خلق کیا اور اسے تمہاری نیابت میں حج پر بھیجا بلکہ اس فرشتے کے حج کا سارے کا سارا سواب بھی تجھے ہی ملے گا اور اسی لئے عراجی تمہاری وہاں موجودگی کی دلین دے رہا ہے سبحان اللہ مزید ایسی ویڈیو اس کے لئے چیلنگ کو زور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرو ملتے ہیں